سنجدت کی نیگٹیو ایمیج سے کیسے ملی انہیں کریئر کی سب سے سفلفل کس ڈریکٹر کے رہیں گے جیکی شاپ زندگی بھر احسان مند اس دنیا میں ہر چیز دو پرکارکی ہوتی ہیں اچھی یا بری سچی یا جھوٹی یا پھر صحیح اور گلہ ہر کہانی بھی اس لیے پسند کی جاتی ہے جب اس کہانی میں ایک ہیرو اور ساتھ ہی ایک ویلن لیکن ایک بلوگ بسٹر فلم بننے کے لیے ایک کہانی کو چاہیے ایک دمدار ہیرو اور ساتھ ہی ایک دمدار ویلے یعنی کھل نائک بولی ووڈ میں ہیرو کا کردار تو بہت ایکٹرس نے رباہ ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بولی ووڈ کا جب سب سے دمدار کھل نائک کون ہے تو اس کا جواب ایک ساتھ ہی دیں گے جو ہوگا نائک نہیں کھل نائک ہوں میں ظلمی بڑا دکھدائک ہوں میں آج ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ کی سب سے آئیکونک فلموں میں سے ایک کھل نائک کی اس فلم نے دیا ہمیں ایک اصلی کھل نائک اس فلم کو آج بھی لوگ بولی ووڈ کی سب سے انٹرٹیننگ فلموں کے روپ میں یاد کرتی ہیں لیکن اس فلم کو یاد کرنے کا ایک اور بڑا کارن ہے اس فلم کے اردگرد ہوئی کونٹرا ورسیز اس فلم کی کونٹرا ورسیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں دراصل جب کھل نائک فلم کا ٹائٹل شبھارس گئی نے تیہ کیا تھا تو اس فلم کے ڈسٹریبیوٹرز کو لگا کہ وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں کیونکہ آپ جنتہ اس فلم کے ٹائٹل کو سمجھ ہی نہیں پائے گی اور سب کو لگا کہ یہ فلم پک کا فل آپ ہونے والی ہے تب شبھارس گئی نے اس فلم کے ڈسٹریبیوٹرز کو کہا کہ آپ لوگ اس بات کی چنتہ نہ کریں یہ فلم ریلیس ہونے کے ایک مہینے پہلے ہی ہر انسان کی جبعہ پر ہوگی اور ہوا بھی ایسا ہی اس فلم کے بہت سی کانٹروورسز کا سامنا کرنا پڑا تھا شبھارس گئی کو اس فلم کو بنانے میں بہت دکتیں آئیں تھیں یہی نہیں وہ اس فلم کو لے کر اتنا پریشان تھے کہ انہیں بھوپیاس کچھ نہیں لگتی تھی اور نہ ہی نیند آتی تھی تو کیا تھی ان کے پریشانی کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل کھل نائک فلم میں ریلیس سے پہلے سنجدت کو گنس رکھنے کے سنبھنے گرفتار کر لیا گیا اور پورے دیش میں سنجدت کو دیش دروہی قرار کیا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ کھل نائک فلم کے پوسٹروں کو فارنے اور جلانے لگے تھے اور یہی نہیں فلم نے مادھوری کو فیموس گانا چولی کے پیچھے کیا ہے کو سینسر بورڈ نے کٹ کر دیا تھا کیونکہ اس گانے کے بول اشلیل اور اپجنک تھے شباز گئی کی ایک فلم جو سارے تین کروڑ میں بن رہی تھی اچانک سے اتنے ویوادوں میں آگئی کہ صحیح میں ہر انسان کی زبان پر اس فلم کا نام تھا جب فلم ہوئی بن کر تیار ہوئی تب تک سنجدت کی مشکلیں اور بڑھ چکی تھی باوجود اس کے گھئی فلم ریلیز کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ کام کر رہے لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنا پیسہ لگا کر سنبھنایا ہے فلم کا لیر ایکٹر جیل میں ہے اس پر دیش جو ہی ہونے کا عاروپ لگ رہا ہے نگٹیب امیج بن گئی ہے فلم ابھی ریلیز ہوئی تو پٹ جائے گی لیکن شباش گھئی انگے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا کئی وجہ فلم کو بین کرنے کی مانگ اور ویروت پردرشنوں کے بیچ گھئی نے ڈلی میں اپنی فلم کے گیارہ پریمیر شو رکھے اس میں ہندی سنما کے دس مشروع ڈیریکٹر بلائے گئے تھے ان میں شیکھر کپور جے پی دتا اور راکیش روشن جیسے نام سامل تھے سنجے بھی بیل پر جیل سے بھار تھے جب سنجے مادوری کے ساتھ وہاں پہنچے ہزاروں کی سنکھیا میں بیر نے انہیں گھیر لیا اور لوگ سنجے کو چیئر کر رہے تھے ایسے تقریباً اس دن ہر شو کے دوران ہوا گھئی کو پتا چل گیا کہ فلم پٹنے تو نہیں والی ہے انہوں نے سنجے کی اس نیگٹیب امیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چی اگست 1983 کو فلم کو ریلیز کر دی اور فلم بمپ پر ہٹ ہوئی سال کی دوسری سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم بن گئی آزادی کے مہنے میں جب یہ فلم ریلیز ہو رہی تھی اس کا ہیرو قید کی اور بڑ رہا تھا لیکن ویوادوں نے فلم کا پیچھا ریلیز ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑا یہ فلم ناشنل اوارڈ کے لیے نومینیٹ ہوئی تھی یہاں فلم کو لے کر ہوا ویواد بھاری پڑا اور ناشنل اوارڈ شاروک اور یاش چوپڑا کی فلم میں در کو مل گیا گئی ایک ووٹ سے ناشنل اوارڈ چوک گئی اب اس آئیکونک فلم کے سیکوڑ پر کام شروع کر دیا گیا ہے جوہاں اس فلم کے پہلے پارٹ میں جیکی شوف کی ایک بڑے رول میں تھے فلم کے سیکوڑ میں جیکی کے بیٹے ٹائگر شوف کو کاس کیا جائے گا ایک انٹیویو میں شباش گئی نے اپنے اپکمین پروجیکٹ کھلنائے کے سیکوڑ اور پرانی والی کھلنائے کو لے کر کافی باتیں کی شباش گئی نے بتایا کہ اب ان کے پاس دو سکرپ ہیں اور پچھلے سات مہینوں سے وہ کنٹینٹ کریئیٹیوز پر کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کھلنائے کے سیکوڑ میں پرانی کھلنائے کی کہانی کی آگے بڑھائے جائے گا اور سیکوڑ میں دکھایا جائے گا کہ بلو کا کردار جیل سے بہار آتا ہے سنجھے جات بھی کہانی پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کئی سجھاو دیئے دوسری اور شباش گئی بھی کہانی پر کام کر رہے ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں کہانیاں تھوڑی الگ ہیں لیکن گئی اور سنجھے ایک بات پر سہمت ہے اور کی کھلنائے دو کا ٹائگر شوف کے ساتھ بنایا جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ جیکی شوف نے بولیوڈ میں قدم کس ڈریکٹر کی مدد سے رکھا تھا ٹائگر کے پتا جیکی شوف کو فلم انڈسٹری میں بطول ہیرو پہلا موقع شباش گئی نہیں دیا تھا اور وہ بھی ہیرو کے ذریعے جاکہ اس بات کے لئے اتنے احسان مند ہے کہ انہوں نے بعد میں گئی کو کبھی نہیں کچھ گئے کسی بھی فلم کے لئے اپنے رول مانگا جو بھی ملا اسے اپنی مانداری کے ساتھ منایا اس لئے یہ بات بھی تیہ ہے کہ ٹائگر بھی گئی کے فلم کو کرنے کے لئے تیار ہے اب یہ دیکھنے لائک ہوگا کہ اس فلم کا سیکویل باکس آفیس پر کیا دھمال مچاتا ہے آج کے ہماری سکرپ لکھی ہے سانیا بھارگو نے